بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھی عدب اور زبان کے لیے بیش بہا خدمہ دینے والے نامور عدیب مصنف، بیباق، صحافی، کالم نگار، شائر اور ناول نگار محمد عثمان ڈیپلائی 13 جنو 1908 کو سرزمین سندھ پاکستان کے سہرہ اتھر کے ڈیپلو شہر میں تولد ہوئے والد کا نام حبیب اللہ میمن تھا عثمان ڈیپلائی ساتھ بہنوں کے اکیلے بھائی تھے محمد عثمان ڈیپلائی باقائدگی سے تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود سندھی عربی اور فارسی کے ماہر اور عدبی صلاحیتوں کے حامل تھے وہ مختلف اخبارات کے بانی، ایڈیٹر اور قالم نویس بھی رہے عثمان ڈیپلائی نے قرآن مجید، سیرت طیبہ، اسلامی ثقافت، تاریخ اسلام شاہج و رسالو اور سندھی عدب کے علاوہ متعدد تاریخی اور اصلاحی موضوعات پر ناول، افسانیں اور رامیں بھی لکھے عثمان ڈیپلائی کی تصنیفات میں البرحان، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، دختر اسلام، ارشاد الخلفاء، سیرت فاطمہ، آخری امید وغیرہ شامل ہیں محمد عثمان ڈیپلائی کی زیادہ وجہ شہرت ان کا مشہور زخیم ناول سانگھڑ ہے جو سرزمین سندھ پر قابض برطانی راج کے خلاف شاندار مزاہمتی جدو جہد یعنی ہر تہوی کے رہنما پیر سید سبغتاللہ شاہ ثانی، سورہ بادشاہ اور حروع کے حوالے سے لکھا گیا ہے عثمان ڈیپلائی کا یہ ناول عدبیات میں ایک شاہکہ اور تاریخی اور اوریجنل دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے عثمان ڈیپلائی نے یہ ناول ہیدر آباد کی سینٹر جیل میں لکھنا شروع کیا جیل میں قید حروع سے برطانی مظالم کی داستانی سنتے سنتے ڈیپلائی نے یہ ناول مکمل کیا جو پہلی بار 1963 عیسوی میں شائع ہوا بعد میں اس ناول کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے اور ایچٹی لیمبرک نے جنہ آزادی کے محب وطن حروع کو ڈاکو اور دشدگت کہا تھا ڈیپلائی نے اس ناول کے ذریعے حروع کو شاندار خراج تحسین بیش کیا سانگہ ناول کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ناول اپنے سینے میں داستان کے اندر اور بیسیوں داستانی رکھتا ہے اور ہر تحریک میں عورتوں کے کردار اور ہر عورتوں کی شجاعت اور بہادری کے قصے ایک محب وطنکاری میں نیا جوش اور جذبہ پیدا کرتے ہیں اسمان ڈیپلائی کے اس سندھی ناول کا اردو ترجمہ ان کی بیٹی ڈاکٹر سوریہ سوز ڈیپلائی نے کیا سوریہ سوز ایک عدیبہ اور شائعہ بھی تھی انہوں نے اپنے والد پر پی ایش ڈی بھی کی اور سندھ یونیورسٹی اولڈ کیمپس ہیدر آباد کے ڈاکٹر این اے بلوچ مارڈل اسکول میں طویل عرصہ استاد بھی رہی اسمان ڈیپلائی نے سات فروری انیس سو اکاسی کو ہیدر آباد میں وفات کی اور ہیدر آباد کلٹو منٹ کے مکی شاہ قبرستان میں مدفون ہوئے محمد عثمان ڈیپلائی کو سندھی عدبیات صحافت اور بالخصوص برطانوی راج سے آزادی کی لازوال تحریک یعنی ہور مومنٹ کی جدوجہد اور کارناموں کے تناظر میں لکھے اس شاکار سانگھر ناول کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا موسیقی